ملک میں مرگیوں میں بیماریاں پھیلنے لگی اور پولٹری ماہے ڈاکٹر نسیم کا کہنا ہے کہ سامنے آنے والی بیماریاں انسانی صحت کے لیے نقصان دے نہیں اسی پر بات کریں گے سخیر چودری سے سخیر بتائیے گا ڈاکٹر نے مسید کیا کیا کہا مرگیوں میں ایک نئی بیماری جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ مرگیاں جو ہیں وہ مر بھی رہی ہیں اور اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ خدشات بھی پیدا ہو رہے ہیں خصوص طور پر چکن جو ہے وہ روز مرہ استعمال ہوتا ہے اور ہماری زندگی کا معمول ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نسیم جو کہ ایک ایکسپرٹ بھی ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ بیماری ہے کیا کیا یہ ابھی نئی مطارف ہوئی ہے یہ کوئی نئی بیماریاں نہیں ہیں یہ سب یا ایک آ رہی ہے یہ دو آ رہی ہیں یہ تین ہے مکس کر کے آ رہی ہیں بیسک چیز یہ ہے کہ فیڈوں میں مائکو ٹاکسن کا لیول زیادہ ہے جب مائکو ٹاکسن کا لیول زیادہ ہوگا تو جب ہم ویکسن کریں گے تو امیریٹی نہیں بنے گی اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ کوئی نقصان کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں خوف زیادہ بھی ہو جاتے ہیں یہ انسانوں میں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نے کوئی مسئلہ نہیں ہے پرابلم صرف بریلر فارما کا جس بریلر فارما پر مماری آ رہی ہے وہ تقریباً آپ سمجھے کہ وہ ہنڈر پرسنٹ لاس کر جاتا ہے وہ پوری کے پورا اس کا شیڈ صاف ہو جاتا ہے تو یہ تو ہر سال ہوتا ہے کہ یہ پہلے سال نہیں ہے اب کیونکہ اس سال میں مٹیریل کی شارٹج ہے اس لیے ذرا ٹاکسن لیول بھی وہ ڈالتے رہیں گے آپ کے پاس چائش کوئی نہیں ہے اس کا صرف نقصان جو ہے وہ فارمر کو پہنچتا ہے جو ہے وہ مر جاتی ہے اور اس کا مالی نقصان ہوتا ہے لیکن جو مرگی استعمال کرنے والے ہیں ان کو اس سے کوئی سائیڈ افیکٹ یا مدرس رات نہیں ہے تو اس لیے ہمیں اس بیماری سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے البتہ یہ بیماری جو ہے آج کی نہیں ٹاکس آپ کا کہنا ہے کہ یہ بیماری کئی دہائیوں سے چلی آ رہی ہے اور اس سے جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں جو مرگیاں ہیں جب اس کی لپیٹ میں آتی ہیں تو وہ مر جاتی ہیں جی جی صغیر بہت شکریہ آپ کا